مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں میری ایک رشتہ تیہ ہوا ایک انساری لڑکی کے ساتھ رشتہ تیہ ہوا ایک انساری لڑکی کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی کے پاس میں گیا نبی نے پوچھا اے مغیرہ کیا تم نے شادی کا ارادہ کیا ہے ہاں اللہ کی نبی فلا لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں آپ نے پوچھا کیا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے کیا تم نے اپنی ہونے والی بی بی کو دیکھا ہے نہیں نہیں میں نے دیکھا تو نہیں آپ نے فرمایا جاؤ ایک بار دیکھ لو شادی کے پہلے اپنی ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے آج کے زمانے میں فوٹو سے کام چل سکتا ہے فوٹو کے ذریعے بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن ریل میں بھی اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ایک بار دیکھنے کی اجازت ہے نبی اکرم نے کہا دیکھ لو یہاں صاحب سارا خاندان لڑکی دیکھنے چاہتا ہے لڑکا نہیں دیکھ سکتا ہے اس کے لیے جرم ہے ہمارے یہاں افرات اور تفرید دونوں موجود ہیں کہیں تو صاحب پہ غیر شادی کے لڑکا لڑکی ساتھ میں گھوم رہے ہیں اور کہیں اتنی سختی ہے کہ لڑکے کا باپ دیکھ رہا ہے لڑکے کا پہنوئی دیکھ رہا ہے لڑکے کے گھر کے خاندان کے لوگ جا کر کے لڑکی دیکھنے گئے ہیں لیکن لڑکے کوئی لڑکی کی شکل نہیں دکھائی جاتی اور بعد میں جو ہے وہ شادی کر کے لائے ابنی ماں سے کہتا تو انہیں مجھے فسایا تو اللہ کے نبی نے حضرت مغیرہ سے کہا جاؤ ایک بار دے مغیرہ ابن شعبہ آئے ابن ماجہ کی روایت ہے صحیح روایت آئے اور لڑکی کے باپ سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی بیٹی کو مجھے اللہ کے نبی نے اجازت دی حدیث کے الفاظ فکعنہما کریہا ذالکا لڑکی کے ماں باپ کو یہ بات بڑی ناغوار گزری یعنی وہ سماج کیسا تھا میرے بھائی وہاں ایک باپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ میرا ہونے والا داماد میری بیٹی کو دیکھ بے پردگی چھوڑ دو بے حیائی چھوڑ دو بیٹی چہرہ کھول کے شاپنگ مال میں جائے یہ تو تصوری نہیں ہو سکتا تھا اس معاشرے میں تو اتنی خیرت والا معاشرہ تھا اتنی حیاء والا معاشرہ تھا کہ ہونے والا داماد کہہ رہا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنی بیوی کو تو سسر کہہ رہا ہے نہیں میں تم کوئی اجازت نہیں دے سکتا سسر اور ساس کو یہ بات بڑی ناغوار گزری لیکن اندر لڑکی نے جب یہ سنا کہ یہ مغیرہ اتنے شعبہ اللہ کے پیارے نبی کی اجازت لے کر آئے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ میرے ماں باپ کو ناپسند ہے میرے باپ میرے ماں باپ راضی نہیں ہے مگر انکان امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظرنی اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو تو مجھے دیکھ لے میں تجھے اجازت دیتی ہوں اور اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے اور تو اپنی طرف سے بات بنا رہا ہے تو میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ تو ایسا کام مت کر حضرت مغیرہ نے کہا نہیں یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے آپ کی اجازت لے کر کے آیا ہوں انہوں نے لڑکی کو دیکھا اور بعد میں شادی ہوئی اور بڑی محبت سے دونوں رہنے لگے یہ ہے اطاعت رسول میرے بھائی